کپل گرجر نام کی شخص نے یہ گولی چلائی ہے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا شاہین باغ علاقے میں ایک بار پھر سے گولی چلنے کی خبر بتایا یہی جا رہا ہے کہ کپل گرجر نام کی شخص نے گولی چلائی پولیس نے اسے اپنے حراست میں لے لیا لیکن جانکاری کے مطابق ابھی تک کوئی اس میں گھائل نہیں ہوا تیش جنوری کے دن دوپہر کی ٹائم جامیہ اسلامیہ میں جس طرح سے راج گھاٹ کے بیش نکالے گئے مارچ کے دوران بھی گولی چلی تھی اور ایک چھاتر اس دوران گھائل ہوا لیکن شاہین باغ میں ایک بار پھر سے کچھ ویسی تصویریں پولیس نے بتایا کہ گولی چلانے والا شخص جسولہ کی طرف سے آیا تھا اس نے سریطہ ویہار سائیڈ کی بیریکیٹ پر آ کر دو بار ہوا میں گولی چلائی ایسی تصویریں فلحال دیش کے اندر چنتہ کا بش ہے شاہین باغ میں پھر سے ایک بار فائرنگ دلی کے شاہین باغ علاقے میں فائرنگ کی گھٹنا سامنے آئی گھٹنا کے بعد پولیس نے گولی چلانے والے شخص کو گرفتار کیا یہ وہی علاقہ جہاں پر ناغرکتہ سنشودھن کانون اور نرسی کے خلاف ویروت لگتار جاری ہے پچھلے ایک مہینے سے لوگ یہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں ڈلی کے ڈی سی پی چن میں برسوال نے شاہین باغ میں گولی باری کی گھٹنا پر کہا کہ شخص نے ہوای فائرنگ کی اور پولیس نے ترنت اسے دبوش لیا پکڑ لیا پوستاش ابھی فلحال آروپی سے جاری ہے لگتار تیس جنوری کا وہ دن تھا جب جامیاں میں آپ نے دیکھا تھا دوپہر کا وہ وقت جب گولی چلی تھی آج بار پھر کچھ ویسی تصویریں شاہین باغ میں دیکھی گئی جہاں پر ہوای فائرنگ لگتار پوستاش ابھیجاری شخص کا نام بھی ہم نے آپ کو دکھایا کپل گرجر شخص کا نام جس نے گولی چلائی جسولہ کی طرف سے یہ شخص آیا اور بیریکیٹ کو پار کرتا ہوا وہاں پر ہوا میں فائرنگ کرنے لگا اور ایک بار پھر سے یہ تصویریں جو دیش کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبریں پوری طرح سے چوک آنے والی کیا آخر دیش میں کیا چل رہا ہے کپل گرجر نام کا یہ شخص پولیس نے فیلحال آروپی کو گرفتار کیا پوستاش ابھی لگتار جاری ہے کیا آخر ایسا کیوں شاہین باغ میں یہ گولی چلی کپل جو شخص جس نے گولی چلائی اسے پولیس نے گرفتار بھی کر لیا پچھلے اڑتالیس گھنٹے میں یہ دوسری ایسی گھٹنا ہے جو شخص گولی چلائی تیس جنوری کو اور اس کے بعد ایک اور شخص آج ہوا میں فائرنگ کیا شخص نے اور وہاں پر پکڑا گیا اندرسین یادو فیلحال فون لائن پر اندرسین کپل گرجر نام کا شخص ہے جس نے ہوا میں فائرنگ کی جسولہ کی طرف سے آیا شاہین باغ جہاں پر پردشن لگتار جاری ہے وہیں پر فائرنگ بتائیے کیا کچھ اپ ڈیٹ ایک بار پھر سے کوشش کریں گے فیلحال سمپرک نہیں ہو پایا پچھلے اڑتالیس گھنٹے میں دوسری بار یہ فائرنگ ہے شخص نے ہوا میں فائرنگ کی اور فیلحال وہ پکڑا گیا بڑی خبر یہ کپل گرجر نام ہے شخص کا دلنگ کے شاہین باغ میں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ناغرکتہ سنشودھن کانون کے خلاب پردرشن لیکن اس پردرشن کے دوران ایسی گولی باری جو آپ دیکھ رہے ہیں آج فائرنگ کے بعد وہاں سے کارتوس بھی برامت کیا گیا ناغرکتہ سنشودھن کانون کا ویروز دیش کے اندر لگتار جاری لیکن اسی ویروت کے دوران گولی باری کی تصویریں اور خبریں چوک آنے والی تیس جنوری کا وہ دن جب گوپال نام کی شخص نے گولی چلائی تھی اور آج کپل گرجر نام کا شخص دیونات پانڈے فیلال فون لائن پہ دیونات شاہین باغ علاقے میں فائرنگ دو راؤنڈ فائرنگ کی گئی فیلال شخص کو گرفتار کیا گیا ناغرکتہ سنشودھن کانون کے خلاب جہاں پر پردرشن لگتار جاری یہ بتائیے کیا کچھ اپ ڈیٹ دیکھیں ساگر اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرا باغ کیا دیکھنے کو ملا دوسرا نہیں سے تیسرا کہ سکتے ہیں ایک بار پھر سے شاہین باغ میں اس سے پہلے بھی جو ہے ایک بار بندوق لے کر وہاں پر ایک شخص پانسا تھا لیکن آج جس طرح سے کپل گرجر نام کے یوکھ نے وہاں پر گولی چلائی ہے اور اس سے پہلے بھی جامعہ علاقے میں ایک بار گولی کانڈ دیکھنے کو ملا تھا تو کہیں نہ کہیں ساگر ابھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے سی اے اور این آر سی کو لے کر جس طرح سے پورے دیش میں ویروت پردشن ہو رہا ہے ایسے میں دیکھا جا رہا ہے تو اب ہنسا کی خبریں زیادہ سامنے آ رہی ہیں ایسے میں سرکچہ بیوستہ پر بھی اب لگاتار کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایک تو اس دن 39 تاریخ کی بات کریں تو 30 جنوری کو جب ماتبہ گاندی کی پونے دیتی تھی اس دن پورا جو ہے دیکھا جائے تو جو پردشن کاری تھے مات نکال رہے تھے اور اس دن جب گولی چلی اس کے بعد کہیں نہ کہیں سرکچہ بیوستہ پر لگام رکھنے کی بات کہیں گئی لیکن آج جب دلی کے شاہینباغ علاقے میں جہاں پر قریب ان چاس دنوں سے وہ پردشن کاری وہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر گولی چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں سرکچہ بیوستہ میں جو ہے چوک دیکھی جا رہی ہے ساگر اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں دلی کے دلی پولیس کمیشنر جو ہے امون لے پٹنایک وہ اب پوری طرح سے جو ہے سرکچہ بیوستہ کو مستعد کرنے کی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ایسی جب خبریں آتی ہیں جس طرح سے آج خبر آئی تو کہیں نہ کہیں ان کے سرکچہ بیوستہ کے دیونار کیا پوستاش میں بھی کچھ پتا چل سکا لگتار پولیس پوستاش کر رہی ہے کپل گرجر نام کے شخص ہے دیکھیں پولیس نے ابھی اس کپل گرجر نام کے آروپی کو ہیراست میں لیا ہے اور اسے لگتار پوستاش چل رہی ہے لیکن ابھی کپل گرجر حالانکہ لوگ بتا رہے ہیں جو جاندھاری نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے وہ دلی کا ہی رہنے والا ہے لیکن ابھی بھی فیلال ساگر پوستاش چل رہی ہے لیکن جس طرح سے پولیس آروپی کپل سے پوستاش کر رہی ہے ساگر جس سے پہلے جب گولی کارڈ ہوا تھا تو جو آروپی تھا گوپال نام کا وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا اور آجادی دینے آیا تھا ان لوگوں کو دیوناتھ لوٹ کر آئیں گے آپ کے پاس پنکج وانکھیڑے فیلال فون لائن بے پنکج شاہین باگ میں آج گولی چلی جسولا کی طرف سے کپل نام کا یہ شخص آیا ہوا میں دو رائن فارنگ کرتا ہے آخر ان کے ارادے اتنے مضبوط کیسے ان آروپیوں کے حوصلے اتنے بولند کیسے ہوتے جا رہے ہیں جی پنکج دیکھیں ساگر لگاتار ہم لوگ بھی ساہین باگ جاتے رہے ہیں اور لگاتار کور کر رہے ہیں وہاں سے لیکن جس طرح کی وہاں ویوستہ ہے ساہین باگ میں دونوں طرف بیریکیٹ لگے ہوئے ہیں اور بیریکیٹ میں اب جب سے گولی جامعہ میں گولی چلی تب سے ویوستہ جو ہے وہاں کی والنٹرینس میں سمال لیتی ہے اور لگاتار جو لوگ بھی اندر آ رہے ہیں ان کے چیکنگ بگایدہ چیکنگ کی جاریتی کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے چینات کیسے ہتھیار ہیں کچھ سامان ہیں سمام سے چیکنگ کی جاریتی ہے لیکن جو گولی باری کی ہوئی بیریکیٹ کے پاس ہوئی ہے ساگر وہاں پہ بیریکیٹ دوسری جب جہاں پہ اس کو انٹری نہیں ملی تو وہاں سے اس نے ہوای فائرنگ کی ہے لیکن لگاتار جس طرح سے جامعہ اپس کی جنوری جامعہ میں اور اس کے بعد آج پھر ساہین باگ میں فائرنگ ہوئی کہیں نہیں کہیں ان لوگوں کو جو پولٹیکل جو نیتا ہوتے ہیں پولٹیکل نیتا ان لوگوں نے ان کا سمرسن دیا ہے نیتا لوگوں نے اور تمام جس طرح سے انڈاک تھاکور کا بیان تھا اس کے بعد سے دیونات کیا لگ رہا ہے جس طرح سے بیان بازی کی جاتی ہے بھاشڑ دیے جاتے ہیں دیش کے گداروں کو گولی مارو گولی مارو کیا انہی بھاشڑوں کا یہ نتیجہ ہے دیکھے ساگر صاحب طور سے ہمارے جو دیش کے نیتا ہیں جو اس طرح کے ویوادت بیان دیتے ہیں جس طرح سے کئی بڑے دگر نیداؤں کے موقع سے جب ایتے بیان سننے میں آتے ہیں کہ گولی چلانے کی نصیحت دی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ساگر اس طرح سے دیکھا جائے تو شاہین باگ میں بھی ایک طرح سے پردرشن ہو رہا ہے اور ایسے پردرشن کے دوران کچھ لوگ سمرتن بھی اس کا کر رہے ہیں تو صاحب طور سے جب ہمارے دیش کے نیتا اس طرح سے بیان دیتے ہیں تو اس پر ایک گہرا ایپیک پڑتا ہے اور جو لوگ تھوڑے آتی جو اتیجت طرح کے جو اس طرح کے اتیجت مانسکتہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ترنت اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں تو صاحب طور سے نیتاؤں کے ویوادت بیان کے چکر میں اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ان نیتاؤں پر بھی کئی سوال یا نیسان کھڑے ہوتے ہیں ساغر لیکن یہاں پر دلی میں جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ دلی کا شاہین باد اس سمیں اگر بات کے جائے تو اتیج سمویدن شئی لے ریا ہے اور وہاں پر سورکشہ بیوستہ اس قدر مستعد ہے کہ آپ وہاں پر اندر نہیں جا فکتے اگر آپ کے پاس آئیڈی نہیں ہے تو آپ اندر نہیں جا فکتے اور ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کوئی بھی سکش وہاں پر پہنچتا ہے وہ گٹا لے کر جاتا ہے پشتل لے کر جاتا ہے تو وہاں پر پہنچتا کہتے ہیں بلکل سوال تو یہ ہے کہ ساکھ بلکل پنکر جس طرح سے دلی میں چناؤں بہت قریبے آٹھ فروری بھی وہ دن ہوگا جب چناؤں تصویریں دیکھئے نوتیش ٹی وی آپ کو تصویریں بھی دکھاتا ہوا شاہین باد کی یہ تصویریں نوتیش ٹی وی سب سے پہلے یہ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر دکھاتا ہوا ایسکلوسیو تصویریں شاہین باد کا یہ نظارہ جہاں پر کپل نام کا اشخص پہنچا اور پھر ہوا میں فائرنگ کرنے لگا فلحال یہ پولیس کی گرفت میں پولیس لگتار پوستاش کر رہی ہے جسولہ کی طرف سے اشخص گیا اور ہوا میں فائرنگ کرنے لگا پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے پوستاش لگتار جاری پچھلے 48 گھنٹوں میں دوسری ایسی یہ گھٹنا ہے آپ نے دیکھا تھا 30 جنوری کا وہ دن تھا جب دوپہر میں جامیہ میں مارچ کی دوران گولی چلائی گئی تھی گوپال نام کا وہ شخص تھا لیکن اس کے بعد ایک اور ایسی تصویریں ڈلی کی سرکشہ ویوستہ کی پول کھول کر یہ رکھ دیتی ہیں سوالیا نشان ڈلی کی سرکشہ پر کیونکہ ڈلی میں چناؤں بہت قریب اور چناؤں کے پہلے آخر ایسی تصویریں کیوں سیاسی گلیاروں کے نتاؤں سے بھی یہی سوال کپل گورجر نام کا شخص جس نے گولی چلائی شاہین بھاگ میں جہاں پر ناغرکتہ سنشودھن کانون کو لے کر پرادرشن پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لگتار جاری ہے آخر ایسی تصویریں دیش کے اندر کیوں ماحول بگڑتا ہوا کیوں کیا گولی کان سے ہی دلی کا چناؤں جیتا جائے گا سواداتاؤں کبھی یہی کہنا جس طرح سے نتاؤں کی بیانبازی یا دیش کے گداروں کو گولی مارو پنکج وانکھیڑے فلال فون لائن پر پنکج سب سے پہلے 39 ٹی وی تصویریں بھی دکھاتا ہوا درشکوں کو نتاؤں کی بیانبازی ایسی اور ایسی تصویریں دیش کے اندر دلی کے چناؤں بہت قریب 8 فروری وہ دن جب دلی کے اندر متدان کیا جائے گا سورکچھا ویوستہ کی پول کھول کر رکھ دیتی ہے تصویریں پنکج بلکل ساگر دیکھئے سہ ہے لگتار ہم جس طرح ویڈانسہ بات سے ویڈانسوں گھوم رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہ سمجھئے جب امراک تھاکو کا بیان اور جو بیجی پی کے تمام بڑے نتاؤں کا بیان اس کے پہلے تک جو مددے تھے لوگوں کے بیچ میں وہ مددہ تھا وکات کا لیکن اچانکہ ساہین بات کی انٹری ہوتی ہے اور ماحول پورا الگ ہو جاتا ہے سیئے انٹری لے کے جو بیان کے بات تو لوگ ساہید ہو جاتے ہیں اس بیان کو لے کے جو ایک برگ کے لوگ ہیں جے پکش میں رکھتے ہیں تو ساہید اسی بات کا کونفلکٹ ہے جو لگاتا ہے ناراضیم لگ رہا ہے یہ چناؤں اب جو چناؤں دلی کا چناؤں ہے وہ ہو گیا ہے ساہین بات ورسے وکاس وکاس کا ازنڈا جو بات کرنے کو تیار نہیں ہے لوگ جو بات ہو رہی ہے ساہین بات کی بات ہو رہی ہے اس طرح ساہین بات میں جس طرح سے لگاتا اور جو پدرشن ہو رہے ہیں اور وہاں پہ دھرنے پہ بیٹے ہیں لوگ تو ساہید کہیں کہ اس کو بھرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساگر لگاتا ہے لائن اوڈر کو بات کریں سکندر سرکار کا آج پہ لائن اوڈر گرہ منتری امیش شاہ کے پاس پنکش پنکش ایک اور اپ ڈیٹ میں درشکوں کو بتا ہوں شاہین بھاگ میں جب گولی چلی فائرنگ کر کے شخص نے بولا کہ دیش میں صرف ہندووں کی چلے گی شخص کا یہ بیان تھا گولی چلانے کے بار کہ دیش میں کیول اور کیول ہندووں کی چلے گی ہندو مسلمان کی جو رائنی تکی جاری ہے دیش کے اندر یہ شاید اسی کا نتیجہ ہے پنکش بلکل بلکل ساگر یہ لگاتار جس طرح سے پچھلے چار پانچ دنوں سے جس طرح سے ماحول بنا ہے دیش میں اور لگاتار جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ کا نیتا کیا کرتا ہے اس سے آپ کو ضرور فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ نے اسے نیتا چھنا ہے اگر نیتا اس طرح کا بیان کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں جو ان کے سمرتک فالوار ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں اگر ایسے واردات اگر ہو رہے ہیں سڑکوں پہ اور وہ بھی موڈر کوڈ اپ پڑتے لگنے کے بعد اچھا سہی طرح لگنے کے بعد اگر ایسی سٹی ہے تو کہیں نہ کہیں بڑی فیلیر ہے سڑا آیوک کی بھی پہلے گوپال نام کا شخص گولی چلاتا ہے جو فیرزوک پروفائل پر لکھتا ہے کہ میں ہندو وادی ہوں میں رام بھگت ہوں اور آج جس شخص نے گولی چلائی کپل جس کا نام کہتا ہے کہ دیش کے اندر کھیول ہندووں کی چلے گی کیا نیتاؤں کی بھاشر سے ان اپرادیوں کی حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہندو مسلمان کی راجنیت کی آنڈ میں اس طرح کے اپرادی بھی اب پنپنے لگے ہیں بتائیے دیونات بلکل ساکر صاحب تو اسے دیکھیں اگر تیس جنوری کی بات کی جائے تیس جنوری کو جو شخص وہاں پر جامعہ میں گولی چلا رہا تھا اس کا نام اور گوپال نے اس سے پہلے فیس لوک پر لائی بھی کیا تھا اور فیس لوک پر یہ بھی لکھ رہا تھا کہ میں ہندو وادی ہوں اور جس طرح سے آج کپل گوزر نام کے شخص نے دلی کے شاہن باغ میں گولی چلائی تو کہیں نہ کہیں ساگر ابھی ہم تھوڑے دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے دیش کے نیتا اس طرح کی بیان دیتے ہیں کہ گولی مارو اور ان لوگوں کو تو سابطہ سے ایسے سے بھاہشاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بڑھاوا ہی ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسے معاملوں میں اگر دیکھا جائے تو سوال ان نیتاؤں پر ہی اٹھیں چاہیے اور ان کے خلاف بھی کاروائی ہونے چاہیے جو ایسے بیوازد بیان دے کر ان لوگوں کو بھاڑکانے کا کام کرتے ہیں پنکچ کیا لگ رہا ہے کہ دلی کا چناب اور بھی کرما جائے گا ایک مدہ جو کہ ابھی شاند بھی نہیں ہوا تھا پچھلے 48 گھنٹوں میں دوسری ایسی گھٹنا ہی ہے تو بی جے پی اور گھرے گی آم آدمی پارٹی پر بھی سوالیاں نشان ہوں گے تو سرکاریں گھرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بلکل ساگر اگر سب سے بڑی چھو کسی کہیں کہیں جائے تو گرہ منترالے کیے دلی پولیس کی ہے لگاتار اس طرح سے واردات ہو رہے ہیں ایک ایک طب کا اگر سپورٹ میں ہے دوسرا اس کے ویروز میں ہے تو اس طرح یہ سو پورا معاملہ ایک جو سویدانک حق ہے کہ آپ پوچیشن کرتے ہیں اس لیکن اس سے بات کرنے کی جو دور ہے وہ سرکار کو انیسیٹی اٹھانا چاہیے کینر سرکار کو کینر سرکار بات نہیں کر رہی ہے ساتھ اسی کا امپیکٹ ہے جو لگاتار جو پردرشن ہو رہے ہیں اگر سرکار بات کرے تو یہ پردرشن ختم ہو جائے اور پردرشن کرتے ہیں جو بیان لوگوں کے نیتاؤں کے آرہے ہیں تو نیتاں بھی چاہتے ہیں کہ یہ پردرشن جاری رہے ہیں اور اس کا جو چناؤک میں ان کیش کرنے کا ہے جو اس مدے کو بھاپنے کا ہے اور مدے کو بھنانے کا ہے تو ساتھ وہی کوشش لگاتار جاری ہے نیتاؤں کے اور اس کا انتر دلی کی سڑکوں میں جاری رہا ہے لوگ بھڑک رہے ہیں اور اس طرح کی واردات دلی سڑکوں میں ہو رہی ہے ٹھیک ایک بار درشن کو پنکش پہلے میں بڑی خبر یہ بتا دوں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں 39 ٹی وی سب سے پہلے تصویریں آپ کو دکھاتا ہوا شاہین باغ میں جہاں پر گولی چلی ہے فائرنگ کر کے شخص وہاں پر بولا کہ دیش میں صرف ہندوؤں کی چلے گی یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر شخص کا نام کپل گرجر جسے پولیس نے فلحال گرفتار کیا شاہین باغ کی یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر حلچل پوری طرح سے تیز ہے ناغرکتہ سنشودھن کانون کو لے کر پچھلے لگ بھگ 45 دنوں سے پردرشن وہاں پر لگتار جاری ہے پنکش فلحال فون لائن پر بنے ہوئے دیونات بھی بنے ہوئے دیونات پہلے شرجل امام کو گرفتار کیا جاتا ہے جو عصم کو الگ کرنے کی بات کرتا ہے پھر اس کے بعد دو اور ایسے شخص لگتار دکھائی دیتے ہیں جو گولی چلاتے ہیں ناغرکتہ سنشودھن کانون کے پردرشن میں جہاں پر ہی پردرشن ہو رہا تھا تو دیش کے اندر یواؤں میں اس طرح کا کروش اس طرح کا گصہ آخر کیسے ہے دیکھیں پہلے جب شرجل امام کی بات کرتا ہے جس طرح سے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کہی تھی اس کے بعد اس کو بیہار کے جہان آباد سے گرفتار کیا گیا پھر یہ خبر آتی ہے کہ دلی کے جامعہ علاقے میں گوپال نام کے شخص نے گولی چلا دی لیکن ساغر یہاں پر ایک چیز سب سے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ویروض کرنے کی بات ہے تو ویروض آپ کر سکتے ہیں ویروض کرنے کا عدھکار سب کو ہے لیکن جس طرح سے دیکھا جائے سب سے یہ بل پاس ہوا ہے دونوں ق curls میں تو کہیں نہ کہیں کورے دش میں اسی طرح سے ویروض پرورشن دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں جب ویروض پرورڈرشن ہو رہا ہے تو دیکھا جائے اگر کوئی ویروض پرورڈرشن کر رہا ہے اور کوئی اس کے سمجھنے پرورڈرشن کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ویروت کرنے والوں کو یہ لگتا ہے اور انہیں بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے انجام دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو ہمارے دیش کے نیتا بیان دیتے ہیں کہ دیش کے گرداروں کو گولی مارو سالوں کو تو اس طرح کے جو بیان نابد ربھاشاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو ایسی چھبی کی لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بے کاب ہو جاتے ہیں اور گولی چلا دیتے ہیں پنکج کیا لگتا ہے جس طرح سے جب پہلی بار گولی چلی جامیا کے اندر جب گوپال نام کے شخص نے گولی چلائی تو یہی کہا جانے لگا کہ پلاننگ پہلے سے کی گئی تھی اسکرپٹڈ یہ تھا پورا سین تو آج کی تصویروں کو دیکھ کر کیا لگتا ہے سی آسی روٹیاں کہیں نہ کہیں سیکھی جا رہی ہیں اس پر بھی آروپ لگائے جائیں گے کہ اس کے پیچھے بھی کسی راجنیتی پارٹی کہاں تو سکتا ہے بلکل دیکھیں جب گوپال گوپال نے جب گولی چلائی تھی زامیہ میں تو اس کے بعد سے لگاتا ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ویکٹی بیجی پی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد کچھ بیان آیا کہ دیکھیں اس کا فیس بک پروفائل جنوری میں بنا ہے تو کہنے کہ یہ آماری پارٹی اور کانگریس نے پلان کیا ہے تو دیکھیں یہ اس میں لوگ کھیل رہے ہیں آپس میں ہی پولٹیکل پارٹیاں اور اپنے آپ کو بچانے کو جنے کہیں 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 یہ جو پولٹیکل پارٹی جس طرح بیان دیتی ہے یہ اس کا ایمپیکٹ ہے ساگر یہ ہم کو سمندر چاہیے لگاتا ہے جس طرح سے بیان آ رہے ہیں اس کا ہی ایک ایک جو ایمپیکٹ ہے وہ بڑا ایمپیکٹ ہے جس طرح سے روڑوں میں نظارے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے جو ماحول تھا جو مدہ تھا دیش پہ چناؤ کا دنلی کی چناؤ کا وہ مدہ اب بدل سا گیا وہ ہندو مسلم والا ماحول بنا دیا گیا راشتواز وکاس والا ماحول بنا دیا گیا کیونکہ جس طرح کفل مسرہ کا ٹوٹ آیا تھا اس کے بعد اربین کے جو منشو سجیہ ٹوٹ آیا اس کے بعد پھر تمام جو بڑے نیتا ہے سرندر بگگا کا اس کے بعد اگراغ تھاکو کا بیان اور گیراز سنگھ کا پرویشورما کا تو ساتھ کہیں نہ کہیں یہ چناؤ کو سخت ہونا پڑے گا اور ایسے لگام جو بیان دیتے ہیں ان کو لگام لگانا پڑے گا اور دلی پولیس کو بھی کنٹور کرنا پڑے گا اس طرح کے آساماج تصو سے بچانا پڑے گا کیونکہ یہ آساماج تصو کہنے کے دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں دیونات پھلال بنے ہوئے دیونات کیا لگ رہا ہے دلی کے اندر چناؤں قریب ہے 8 فروری وہ دن ہوگا جب جنتا جا کر مددان کرے گی اس کے پہلے اگر اس طرح کی گھٹنائے سامنے آئیں گی تو دلی کی جنتا اور بھی ڈر جائے گی چناؤں پر کیا اس کا کچھ حصر پڑے گا دیکھیں ساگر ساپتور سے 8 فروری کو دلی میں مددان ہونا ہے اور 8 فروری میں بہت کم دن بچا ہے اگر دیکھا جائے تو 6 سے 7 دن بچا ہے اس کے بعد چناؤں ہوگا دلی میں لیکن اس کے تیعت ایک بار اور دیکھی جا رہے ہیں ساگر رازدیتک پارٹیاں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں عام آدھی پارٹی بی جے پی پر آروپ لگا رہی ہے بی جے پی آپ پر آروپ لگا رہی ہے لیکن اس بیچ دلی کے مکی منتری عربین کے جیوال یہ بھی کہتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں کہ یہ بی جے پی کر رہی ہے اور جب ایک بار دلی میں چناؤں ختم ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں دلی کے شاہین باغ میں جس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں وہ ختم ہو جائے گا تو ایک طرح سے عربین کے جیوال آروپ لگا رہے ہیں بی جے پی پر بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ آم آدھی پارٹی پر دلی کے مکی منتری عربین کے جیوال اپنے مکی منتری منیش شہدیا یہ کہتے ہوئے دلی کے شاہین باغ میں جو لوگ ذرنا پردیشن کر رہے ہیں میں ان کے سمرتھن میں بیٹھا ہوں میں ان کا سمرتھن کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں شاہین باغ کو لے کر اب رازدیتک پارٹیاں اب اپنے اپنے مدے پر اپنے اپنے ایجنڈے پر کام کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور اس کا شاہین باغ کا نام لے کر اسے ووٹوں میں تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرتے دکھائی دے رہی ہیں پنکج آپ پوری طرح سے ایکٹیو موڑ میں آپ ہیں دلی کے دنگل میں لگتارہ فارق بدھان سبھاؤں کو کور کرنے میں لگے ہوئے تو چنانوی محول پر اس کا کیا اثر پڑے گا جب پہلی گھٹنا سامنے آئی تھی جامیہ سے اس کے بعد لوگوں کا کیا رییکشن تھا اور اس کے بعد کیا لگتا ہے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہوگا دیکھیں ساغت جامیہ کے ایجنڈنٹ ہونے کے بعد ہم اس کے بعد ساہین باغ بھی گئے اور تمام ویڈان سبھاؤں میں گھنے لوگوں سے بات تھی لیکن جب اس کے پہلے جلی کے دنگل میں لگتار کر رہا ہوں تو لگتار لوگوں کا جو مجدہ تھا وکاس تھا سڑک تھا پانی تھا تمام ایسے مجدہ پہ بات ہو رہی تھی لیکن اب اس کے بعد سے جب دنگل اس کے بعد جب تیس تاریخہ جو جس طرح سے ماحول بنا جو فائرنگ ہوئی اس کے بعد سے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کیا لوگوں سے بات کی تو تب لوگوں کا جو روزان تھا لوگوں کہنا تھا وہ بڑھل چکا تھا وہ لوگوں کا مدہ ہندو مسلم تھا راہت وات تھا اور ساہین باغ تھا سیئے تھا ایسے مدہ پر لوگ بات کرنا زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں کیونکہ چوکی لگاتار جس طرح سے ماحول بدل دیا گیا ہے اور ساہیت کہیں نے کہیں مجھے ایسا لگتا ہی جو جو پارٹی نیتے سر بیجی پی کی وہ ساہیت کہیں نے کہیں جب بیان دینے کے لوگوں کو لگاتار اس سے جیس کر رہی ہے کیونکہ لگاتار آپ جس سے بھی مکہ منتری دیکھ لیے مکہ منتری دیکھ لیے جس سے پشتاب پجار رہی وہ ہر ایک بہتر میں شاہین باغ تی اے کا مسئلہ ضرور اٹھاتے ہیں انہوں سے بات کرتے ہیں تو کہنے کہ اس کا پرباہ لوگوں پر پڑتا ہے ٹھیک ہے پنکج لوٹ کر آئیں گے درشک لگتا ہے ٹی وی سکرین پر بنے ہوئے شاہین باغ میں جس طرح سے گولی چلی ہے کپل گرجہ نام کا اس شخص جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے نوتیش ٹی وی آپ کو تصویریں دکھایا وہاں کی فائرنگ کر کے شخص بولا دیش میں صرف ہندووں کی چلے گی ہندو اور مسلمان کی رائنید کے چکر میں دیکھئے دیش کیسے اب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لگتار ایک کے بعد ایک گھٹنا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھی جامیہ کے اندر گوپال نام کا شخص جاتا ہے جو کی اپنی پروفائل پر لکھتا ہے کہ میں گرام بھگت ہوں اور اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام کپل گرجر شاہین باغ میں جہاں پر ناغرکتہ سنشرو دھن کانون کو لے کر پرادرشان لگتار جاری ہے وہاں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نوتیش ٹی وی سب سے پہلے آپ کو تصویریں دکھاتا ہوا اور پولیس کے گرفت میں وہ آروپی وہ اپرادھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر پولیس لگتار پوستارچ میں لگی ہوئی ہے یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جو شخص جو کی سویٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں جو یہ شخص ہے اسی کا نام ہے کپل گرجر اسی کو پولیس نے گرفتار کیا دیکھیں اسے گاڑی میں بٹھائے گیا پولیس فلحال اسے گرفتار کر کے لے گئی پوستاش لگتار جاری ہے 48 گھنٹے میں دوسری بار یہ فائرنگ کی گھٹنا شخص نے ہوا میں فائرنگ کی فلحال پکڑا گیا دیونات پانڈپ پنکجوان کھڑے لگتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں خبر کو لے کر دیونات کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے پولیس فلحال پوستاش میں کہاں تک پہنچی اور اس طرح کی گھٹناوں سے ہلچر لگتار تیز ہے دیس کے اندر درشک لگتار بنے ہوئے سکرین پر اس خبر کو دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں سوال لگتار کھڑے ہو رہے ہیں سورچھا بیوستہ پر اور چناؤں بہت قریب ہیں چناؤں کے پہلے سری آر سی روٹیاں سکھنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ایسے مددوں پر جی دے اونات دیکھیں ساگر صاحب طور سے پولیس نے اس آروپی کو آروپی کپیل گوجر کو ہیرافت ملے لیا ہے اب اسے پوچھ تاک چل رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو دلی چناؤں جس طرح سے دیکھا جائے ساگر تو دلی ونہان سبا چناؤں ایک ایسا چناؤں ہے ایسے مددوں سے ایسے باتوں سے کہیں نہ کہیں وہ لوگ پربابیت ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک so called کٹر مانتے ہیں وہ لوگ بہت جلدی ایسے بیانوں سے اتیجت ہو جاتے ہیں اور ایسی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں فیلال ابھی ساگر اس پورے معاملے میں جو آروپی ہے کپیل گوجر پولیس نے اس کو ہیراست میں لے کر اسے پوچھتاچ کرنے میں لگی ہوئی ہے اب دیکھیں پولیس پوچھتاچ کر لے گی جب پولیس کا بیان آئے گا دلی پولیس کا پھر کیا کچھ بیان نکل کر آتا ہے کہ آخر یہ کپیل گوجر ہے کون اس کا ارادہ کیا تھا تو سابطہ سے بھی پوچھتاچ چل رہے پنگج آپ لگتار اپڈیٹ دے رہے خبر پر جس طرح سے آروپی گرفتار کیا گیا اس طرح کی گھٹنا ہے لگتار سامنے آ رہی پسلے 48 گھنٹوں میں دوسری ایسی گھٹنا تو اس طرح کی گھٹناوں پر روک لگانے کے لیے کیا قدم اٹھانے ہوں گے سرکار کو اور کانون کو کیسے اس طرح کی گھٹناوں سے بچا جائے کیونکہ چناؤں قریب ہے دیکھیں ساگر لگتار میں ہم لوگ بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ تیس تاری گھٹنا کے بعد لگتار لائن آرڈر جو خراب ہوتا گیا ہے اور اس کے بعد یہی سوال لگتار نوتیشی بھی اٹھا رہا ہے کہ جس طرح سے چناؤں کے دور پہ اور اس میں پارلیمنٹ چل رہا ہے دیش کی رادھانی دلی میں اور تمام جتنے بھی بڑے سانسر جتنے بھی سانسر جتنے منٹری ہے ست دلی موجود ہیں اور یہ لگتار اس طرح کے اگر گھٹنا ہوتی رہی کہنے کے سرکشہ پہ بھی بڑا سوالی نسان ہے یہ تو کہنے کے سرکار کو سوچنا پڑے گا اور کنڈر سرکار کو بھی اس میں ہستشیف کر کے ایسے جو سمجھ تک پہ ان کو روکنا پڑے گا اور پر چنیت کر کے ان کو الگ کرنا پڑے گا دیونات کیا لگتا ہے جس طرح سے نبالک وہ لڑکا تھا جس نے جامعہ کے اندر گولی چلائی ایسے لڑکوں کے پاس جو اتنے کم عمر کے ہیں کہا جاتا ہے نبالک ہیں ان کے پاس آخر بندوق کیسے آ جاتے ہیں کٹے کہاں سے آ جاتے ہیں ہتھیار کہاں سے آ جاتے ہیں اس پر بھی کچھ ویچار ویمرش کرنا ہوگا سرکار کو دیکھیں اس معاملے میں ایسے کئی بار ہوا ہے جب ایسے اپرادی پہ کڑے جاتے ہیں اور وہ نبالک ہوتے ہیں اور سابطہ سے جب پولیس ان سے پوستات کرتی ہے تو جو نکل کر سامنے آتا وہ بہت چوک آنے والا ہوتا ہے تو جس طرح سے گپال کو جب پولیس نے حراست میں لیا پوستات کی تو معلوم چلا کہ وہ کہیں نبالک تھا اور بہت ہی مردہ مرگی پریوار سے آتا تھا لیکن اس کے اندر جو ویچار دھارہ بھری گئی تھی وہ کھوٹ کھوٹ کر بھری گئی تھی تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے زاغر کی سابطہ سے وہ لوگ ایسے لوگوں سے پربھاویت ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تتھا کچھت سو کالڈ کٹر مانتے ہیں اور وہ ایسے گھٹناو کو انجام دیتے ہیں اس کے لیے ان کو جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ گزرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن ایسی مانسکتہ کہ لوگوں کو جو ہے سماج میں جس طرح سے رہنے میں بھی ایک کھین نہ کھئی خطرہ ہے جس طرح سے دلی کے جامعہ علاقے میں دیکھنے کو ملا لوگ شانتی پور وقت مارچ نکال رہے تھے اور یہ وقت پہنچتا ماں پر فائر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سماج کے لیے یہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور ان کا انجام میں دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت دو شکریہ دیونات پنکج وانکھڑے جی پوری جانکاری کے لیے آپ دونوں کا دیش کے اندر تصویریں ایسی پوری طرح سے چوک آنے والی پہلے جامعہ کے اندر فائرنگ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا شاہین باگ کے اندر ایک شخص جس کا نام کپل گرجر پولیس نے فلال گرفتار کیا پوستاش لگتار جاری ہے کہ آخر ایسا اس نے کیوں کیا اور سوال تو یہ ہے اس نے فائرنگ کرنے کے بعد بولا کہ دیش کے اندر کیول ہندووں کی چلے گی ہندو اور مسلمان کی رائنیتے کے اندر دیش کے اندر ایسا پرہار دیش کے لوکتنتر پر ایسا پہار پرہار سوالیا نشان اور چنتا کا وشاہ فلال اتنا ہی دیکھتے رہے نوتیش ٹی بھی پھر ملیں گے نمسکار ایک طرف آپ بسوں میں باؤنسرز لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ پڑھنے والے بچیوں کی سرکشہ نہیں کر پا رہے ہیں اور دلی کا مکمتی چین کی نینس ہو رہا ہے اب وہ نعرہ بھی دے